اسی گرز کے لیے ہے جن بھائیوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ عید کے فوراً بعد قربانیاں کریں گے جنہوں نے قربانی کا ارادہ نہیں کیا ہوگا وہ معلوم کر لیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ قربانی لازم ہو چکی اور آپ قربانی کرنے سے ارائے جائیں گھروں میں خواتین کا معاملہ اس سلسلے میں بہت نازوک ہے بہت سارے عورتوں کے بعد زیورات ہوتے ہیں اور ان پر قربانی لازم ہو چکی ہوتی ہے زکاة لازم ہو چکی ہوتی ہے نہ وہ زکاة دیتی ہیں نہ وہ قربانیاں کرتی ہیں شوہروں کو چاہیے والدین کو چاہیے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بہنوں اور اپنی بیویوں اور اپنی ماں کے ان زیورات کو دیکھیں کتنا ہیں اور اگر قربانی لازم ہوئے تو قربانی ضرور کرنے چاہیے اس میں کوتا ہی نہیں کرنے چاہیے اور جب کوئی آدمی زکاة نہ دے قربانی نہ کرے تو بعد میں اللہ تعالیٰ شانو کسی اور ذریعے سے وہ مال واپس دیکھتے ہیں کہیں چوریاں ہوتی ہیں کہیں نقصان ہوتا ہے کہیں کچھ اور ہوتا ہے اور یا پھر آگے چل کر رسموں پر وہ پائے مال خرچ ہو جاتا ہے بہرحال قربانی ایک لازمی فریضہ ہے جو ادا کرنا چاہیے ہمارے ہاں جب یہ قربانی کے بعد پھر چاروں طرف سے لوگ دوڑتے ہیں گوشت تقسیم کرنے کے لیے ٹرالیوں میں ٹوکریوں کے اندر گاڑیوں سے ادھر ادھر جیسے یہ اسلامی جذبہ ہے کہ ہم اپنے تمام رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہ اسلامی جذبہ باقی رہنا چاہیے قربانی کے دن گوشت پہنچا رہے ہیں اور باقی دنوں میں لڑائیوں چل رہی ہیں بھائی بہن سے کٹا ہوا ہے بھائی اپنے بھائی سے کٹا ہوا ہے رشتداروں کے ساتھ تعلقات منکتا ہے وہ قربانی کے گوشت دینے کا فائدہ کیا ہوا اسی طرح سے کہیں قربانی کا گوشت ہے وہ رسموں کے بنیاد پر دینا کہ صاحب رشتہ ہو گیا ہے اب وہ قربان ماز لے کر کے جا رہے ہیں بعضوں نے اس میں اور رسم بنا دیا ہے کہ اب وہ کٹھی لے کر کے جائیں گے اور گلے میں جہاں وہ پونڈ لٹکا کر کے جاتے ہیں اسلامی عمل کو رسموں میں جب ڈھال دیا جاتا ہے اس کے روح نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ شانکو وہ عمل قبول نہیں ہے کہ تم نے تُسوہ رسم بنا دیا یہ رسم نہیں تھی یہ تو عبادت تھی اس کو عبادت ہی رہنے دو عید کے دنوں میں یہاں جو بری رسمیں شروع ہو گئی ہیں وہ ہیں وہ پٹھا کے وٹھا کے چھوڑنے کی اب الحمدللہ پچھلی عید میں بہت کم مقدار ہوئی تھی اس کی کوششیں کریں اس دفعہ بلکل نہیں ہونا چاہیے وہ دکاندار جو یہ پٹھا کے بیجتے ہیں وہ دراصل یہاں کے مسامانوں کا پیسہ جلواتے ہیں اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو پیسہ دیتے ہیں مگر پھر یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ بچے پٹھاکوں میں پیسے خرش تو نہیں کر رہے ہیں اور وہ نوجوان جو باغوں کے اندر جو پارکوں میں بیٹھ کر کے جوا کھلتے ہیں وہ تو بہت زیادہ بدترین کام کرتے ہیں ایسے ان برے آمال کی وجہ سے تو اللہ کا غضب ناصل ہوتا ہے ان سے توبہ کرنی چاہیے اسی طرح سے غیر اسلامی لباس اپنے آپ کو بچانا چاہیے غیر بعضی لوگ جو ہیں وہ عید مناتے ہیں کہہ لگے صاحب ہم رات کو ڈانس کریں گے تو ڈانس کر کے وہ عید مناتے ہیں ہرگز یہ عید نہیں عید عبادت ہے اور اس میں قربانی ہوتی ہے یہ قربانی کا گوشت خود کھا سکتے ہیں اوروں کو کھلا سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تھا کہ یہ تین دن جو ہیں وہ کھانے پینے کے تین دن ہیں شوق سے کھاؤ اور کھلاو خود بھی کھاؤ اور دوستوں کو بھی کھلاو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رسداروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو اللہ جللہ شانہو اس عیدگاہ کے اندر ہماری عید کی نماز قبول فرمائیں اور جو ہم قربانی کریں گے وہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں اس طرح سے قبول فرمائیں کہ امت مسلمہ کے تمام مسائل حل ہو جائیں امت مسلمہ کے انفرادی اجتماعی ضروریہ ساری کے ساری پوری ہو جائیں وآخر دعوانا سترز اللہ علیہ وسلم اللہ Pop了 وعالی سیدنا وحبیبنا وماعه محمد وعالی سیدنا وحبیبنا وماعه محمد لائلہ الیلہ رسم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد اللہ رب العالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کھلے میدان کے اندر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یا اللہ ہم اعلانا کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں ہم آپ کے بندے ہیں آپ کے نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں ہم ان کے امتی ہیں یا اللہ ہم نے ایمان لیا آپ کے ذات پر ایمان لیا آپ کے رب ہونے پر ایمان لیا آپ محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر ایمان لیا ان کے رحمت العالمین ہونے پر ہم نے ایمان لیا ان کے خاتب النبین ہونے پر ہم نے ایمان لیا ان کے شفیر مرزمین ہونے پر ہم نے ایمان لیا ان کے سید المرسلین ہونے پر یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس میدان کو یہاں کے مٹی کو یہاں کے گھاس کو یہاں کے ذروں کو یہاں کے پتوں کو ہم گواہ بنا کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ یا اللہ ہم مسلمان رہیں گے اسلام پر قائم رہیں گے یا اللہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے یا کرم الا کرمین ہم سے جکوتاہیاں کمزوریاں گلتیاں خوئی ہیں ہوتی ہیں یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں یا اللہ اس عیدگاہ کے اندر معافی چاہتے ہیں یا اللہ معاف فرما دیجئے امت کے ہر فرد کو معاف فرما دیجئے یا اللہ اور اپنی زندگی کو بدلنا آسان فرمائیے یا اللہ ہماری زندگی بدل دیجئے ایسی زندگی جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں ایسی زندگی جس سے آپ کے نبی خوش ہو جائیں ویسی زندگی ہمیں عطا فرما دیجئے یا اللہ جوانوں کو ویسی زندگی عطا فرما یا اللہ تاجروں کو ویسی زندگی عطا فرما یا اللہ بوڑوں کو ویسی زندگی عطا فرما یا اللہ افسروں کو بھی ویسی زندگی عطا فرما امت کے ہر طبقے کو یا اللہ ویسی زندگی عطا فرما جس سے آپ خوش ہو جائیں آپ چاہتے ہیں یا اقرب الاکرمین و یا رحم الراحمین آج کے اس دور میں تیرے دین کو سب سے زیادہ نقصان ہم مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے یا اللہ ہم اس کو پڑھنے کو تیار نہیں اس کو سمجھنے کو تیار نہیں اس پر چلنے کو تیار نہیں اور چاہتے ہیں آپ ہم پر رحمت نازل کریں آپ کے رحمت و نصرتوں کو ہم روکنے کے سارے کام کر رہے ہیں اور تمنایں ہماری یہ ہیں کہ آپ کے نصرت نازل ہو جائیں یا اقرب الاکرمین اس ماحول کو بدل دیجئے یا اللہ ایسے ماحول پیدا کر دیجئے چاروں طرح سے ایمان کی بہار ہو چاروں طرح سے اسلام کی بہار ہو چاروں طرح سے نیکیوں کا عمل ہو چاروں طرح سے گناہ ختم ہو جائیں یا اللہ ہمارے دفتروں میں ہمارے بازاروں میں ہمارے سکولوں میں ہمارے پارکوں میں ہمارے کالجوں میں یا اللہ ہمارے فنکشنوں میں یا اللہ گناہ کا کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے آپ کی طرح سے ناراضگی آتی ہو یا اللہ ہم آپ کے ناراضگی کے سامنا نہیں کر سکتے مگر ہمارا ایمان کمزور ہے ہم ٹھکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم اگر اپنے اللہ کو ناراض کریں گے اس کے ناراضگی کے سامنا کر بھی پائیں گے یا نہیں یقینا کوئی نہیں جہل سکتا آپ کی ناراضگی کو مگر ہمیں اپنے نادانی کی وجہ سے کبھی پروا بھی نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے ہم کو پیس کر کے رکھ دے گا ہم کو ذرے بنا دے گا ہم کو طمع کر دے گا مگر ہمیں خیال بھی نہیں آتا ہے ہم معافی چاہتے ہیں یا اکرم الاکرمین ہم سب کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ان کی بارگاہ میں بے شمار درود السلام ان کی بارگاہ میں بے شمار حدیعہ السلام پیش فرما دیجئے یا اکرم الاکرمین ان کے ذات اقدس پر ان کے روح مبارک پر ان کے کمر اطہر پر رحمت ان کی بارش نازل فرما ہماری طرف سے آسمان کے ستاروں سے زیادہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ رہستانی ذرات سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ جتنا آپ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ جتنے جسے وہ خوش ہو جائیں اس سے بھی زیادہ جتنا ان کا ہم پر حق ہے یا اکرم الاکرمین ہماری طرح سے ان کے بارگاہ میں درود و سلام پیش فرما دیجئے یا اللہ جو قربانی انہوں نے امت کی طرف سے کی ہے یا اللہ اس امت میں ہم شامل ہیں اس قربانیوں کا ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے اور اسی قربانی کے اس ذرے کے ذریعے نتیجے میں ہماری نجات کے فیصلے فرما یا اکرم الکرمین ہم بھی ارادہ کریں گے ان کی طرف سے قربانی کریں گے اس شفقت کرنے والے نبی اس محبت کرنے والے نبی اس دل میں درد رکھنے والے نبی کی طرف سے ہمیں قربانیاں کریں گے ہماری قربانیوں کو قبول فرما دیجئے یا اکرم الکرمین و یا ارہم الراحمین کشمیر پر رحم فرما یہاں کے حالات کو درست فرما یہاں کا مستقبل روشن بنا دیجئے ایمان کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے اقتصادیات کے اعتبار سے صحت اور امنعافیت کے اعتبار سے سیاسیات کے اعتبار سے ہر عیدبار سے یہاں کا مستقبل بہتر بنا دیجئے ہر قسم کے شر کو یہاں سے دفع فرما ہر قسم کے فتنے کو دور فرما یا اللہ ابنین بندوں کی حفاظت کے فیصلے فرما ان کے ایمان کی جان کی مال کی آبروں کی عزت کی مالوں کی اولادوں کی ان کے مستورات کے حفاظت کے شکلیں پیدا فرما دیجئے یا اللہ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان اپنوں یا غیروں کے ظلم کا شکار ہیں یا اللہ اب تو نصرت نازل فرما دیجئے یا اللہ اب تو نصرت نازل فرما دیجئے ہم اپنوں کے ہاتھوں سے بھی یا اللہ مارے جا رہے ہیں غیر تو بہرحال غیر ہیں یا اکرم الاکرمین اپنوں کے ہاتھوں سے بھی لاکھوں اور غیروں کے ہاتھوں سے بھی لاکھوں تیرے کلمہ پڑھنے والے یا اللہ ان کا خون خون سے زمین لہو لہان ہو گئی یا اللہ اب تو رحم کی شکلیں پیدا فرما دے یا اللہ امت مسلمان کے ان افراد کو جو امت کے گردنوں پر سوار ہیں یا تو ان کو دین کا درد عطا کر دیجئے یا ملت کو بحیخہ بننا مقدر فرما اگر ان کے مقدر میں یہ نہیں ہے یا اللہ ان کو امت کے گردنوں سے اتار دیجئے اور صالح قیادت عطا فرما دیجئے یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے اور ساری امت کے لئے جتنے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما عید کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ ہر مسلمان کو معلوم ہوگا تاہم پھر بھی مختصر بتایا جاتا ہے عید کی نماز پڑھنا واجب ہے اس عید کی نماز کے لئے نہ ازان ہے نہ تقبیر ہے سیدھے صفحوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں امام نماز شروع کر دیتا ہے امام جب اللہ وبر کرے گا مختدی بھی اللہ وبر کریں گے اور پہلے اللہ وبر کے بعد پھر سبحانک اللہ وبر حمد کا پڑھا جاتا ہے اس کے بعد پھر امام اللہ وبر کرے گا مختدی بھی اللہ وبر کریں گے تین تقبیروں میں ہاتھ زمین نیچے ڈالنے ہیں اور چوتھی تقبیر پر ہاتھ باندنے ہیں اس کے بعد امام قیرات کرتا ہے مختدی قیرات سنیں گے دوسری رکعت میں پہلے قیرات ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں قیرات ہونے کے بعد پھر رکو بھی نہیں جانا ہوتا ہے بلکہ تین تقبیریں کھڑے کھڑے ادا کرنی ہوتی ہیں چوتھی تقبیر میں رکو میں جاتے ہیں اور اس کا پھر جب دو رکعت نماز مکمل ہو جائے مکمل ہونے کے بعد پھر خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ خطبہ سننا ضروری ہے خطبے میں وہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو نماز سے پہلے بیان کی جاتی ہیں یعنی اللہ کی حمد اللہ کے نبی کی تعریف درود مسلمانوں کو نصیحتیں قربانی کے مسائل قربانی کے احکام یہی چیزیں خطبے میں بیان کی جاتی ہیں خطبہ ختم ہونے کے بعد پھر ایمان والے آپ اس میں ایک دو سیب مل کر کے رخصت ہو سکتے ہیں اب صفحیں بنائیں